دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں پھر حاجر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے سٹوری لے کر اور دوستو ہمیشہ کی طرح جو اسٹوری آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی مزیدار کہانی ہے بہت ہی اچھے لیول کے ورڈ میننگ آپ کو یہاں سیکھنے کو ملیں گے ان کی کریکٹ پنڈن سیشن کے بارے میں پتا چلے گا اور ہمیشہ کی طرح جو اس کا گرامر کا پارٹ ہے اسے بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے تو ٹرانسلیشن کا پروسس آپ بہت آسانی سے سیکھ پائیں گے اور ساتھ میں سمجھ بھی پائیں گے تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہانی کا ٹائٹل ہے The loin and the donkey کیا مطلب وہ The loin and the donkey مطلب کی شیر اور گدھا تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا ٹائٹل ہے شیرشک ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا جو کہانی ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی منورنجن سے بھرپور کہانی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا گرامر کا پارٹ ہے وہ بھی آپ کو وہاں بھی آپ کو کئی سارے چیزیں سیکھنے کو ملیں گے تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور یدی آج کی کہانی میں آپ کو کوئی نیا ورڈ یا پھر نیا سٹکچر ملے تو آپ اسے نوٹ بھی ضرور کریں تو چلے اس کو شروع کرتے ہیں There once lived a loin in a forest کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ past indefinite کا affirmative واقع ہے اور جب ہم past indefinite میں affirmative کا واقع بناتے ہیں تو وہاں ورڈ کی second form کا پریوک کیا جاتا ہے live کا مطلب ہوتا ہے رہنا یا پھر نباس کرنا اور یہ second form ہے There once lived a loin in a forest مطلب ایک بار ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا He had grown very old and weak کیا مطلب ہوا دوستو اس واقعے میں head کے ساتھ third form کا پریوک کیا گیا ہے جب ہم کسی بھی واقعے میں head کے ساتھ ورڈ کی third form کا پریوک کرتے ہیں تو اس طرح کا جو واقع ہے وہ past perfect کا واقع کہلاتا ہے اور grow کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا are you کا بڑھنا اور یہ third form ہے grown he had grown very old مطلب کی وہے بہت بوڑا ہو چکا تھا یا کہہ سکتے ہیں وہے بہت بوڑا ہو گیا تھا and weak اور کمزور and could no longer hunt himself اور وہ اپنے آپ اور ادھک شکار نہیں کر سکتا تھا چلیے آگے دیکھئے he was looking for someone who would do it for him کیا مطلب ہوا دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے he was looking for someone یہ past continuous کا sentence ہے اور جب ہم past continuous میں واقع بناتے ہیں تو وہاں was work کے ساتھ work کی fourth form کا پریوک کیا جاتا ہے look for کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا ڈھونڈنا he was looking for someone وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا who would do it for him جو اس کے لیے اس کام کو کرے اور دوستو who ایک relative pronoun ہے چلیے آگے دیکھئے one day he saw a jackal going by going by کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے ہو کر گزرنا one day ایک دن he saw a jackal going by اور دوستو c کی second form saw اور jackal کا مطلب ہے سیار مطلب کی ایک دن اس نے سیار کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا the loin at once hit upon a plan کیا مطلب ہوا at once مطلب ترن مطلب جو شیر تھا اسے ترن ایک اپائے سوجی اسے ترن ایک یوجنا سوجی the loin at once hit upon a plan مطلب ترن اسے ایک یوجنا سوجی he called the jackal and said اس نے jackal کو سیار کو بھولایا اور کہا as you know جیسا کی آپ جانتے ہو اور دوستو یہ جو واقع ہے یہ present perfect کا واقع ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا past perfect میں head third form کا پریوک کیا جاتا ہے اور present perfect میں has f third form لگائی جاتی ہے as you know جیسا آپ جانتے ہو i have grown old میں بوڑا ہو چکا ہوں and cannot hunt anymore اور میں اور ادھک شکار نہیں کر سکتا set the loin شیر نے کہا i need a prime minister i need مطلب ضرورت ہو no i need a prime minister مجھے ایک پردھان منطری کی ضرورت ہے who can bring food for me جو میرے لئے کھانا لا سکے چلیے آگے دیکھئے if you cannot hunt i will hunt for you if you cannot hunt یدھی آپ شکار نہیں کر سکتے ہو i will hunt for you میں آپ شکار کروں گا but you must promise لیکن آپ مجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا to give me a share of the kill kill مطلب شکار کی آپ مطلب but you must promise to give me a share of the kill مطلب لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ مجھے اس شکار کا ایک حصہ دیں گے said the jackal the loin readily agreed readily ka مطلب ہوتا ترنت اور دوستو یہ بھی ایک adverb ہے the loin readily agreed جو share تھا وہ ترنت تیار ہو گیا چلی آگے دیکھئے the jackal went looking for a prey جو share سیار تھا وہ went looking for a prey وہ ایک شکار کو ڈھونڈنے شکار کی تلاش میں چلا گیا it sighted a donkey grazing in the field دوستو sight کا مطلب ہوتا ہے نظر آنا اور یہ second form ہے it sighted a donkey اور دوستو یہ جو it ہے وہ سیار کے لیے use کیا گیا اور آپ یہ چیز یاد رکھ نہیں کہ جب آپ کسی پشو کے لیے کوئی بھی pronoun use کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اٹھ کا پریوک کیا جاتا ہے it sighted a donkey مطلب اس نے ایک گذہ کو دیکھا گریزنگ چرتے ہوئے in the field خیت میں اس سیار نے سوچا کہ یہ جو گذہ ہے وہ ایک اپیوک امیدوار ہے شیر کے کھانے کے لیے it went up to the donkey گذہ کے پاس گیا چلی آگے دیکھ دوستو یہ جو واقعہ ہے اس واقعہ میں ہے بین کے ساتھ پر یوک کرتے ہیں تو اس طرح کا جو واقعہ ہے پریزن پرفیک کانٹینیوز کا واقعہ کہلاتا ہے پریزن پرفیک کانٹینیوز کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر کوئی کریا لمبے سمیے سے چل رہی ہوتی ہے تو اس لائندہ کیا رہت ہوا here you are آپ یہ پر ہو I have been looking for you for a long time مطلب میں آپ کو کافی لمبے سمیے سے ڈھونڈ رہا ہوں the king of the jungle wants to appoint a prime minister کیا رہت ہوا the king of the jungle جو راج جنگل ہے wants to appoint appoint کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو نوکت کرنا wants to appoint مطلب وہ نوکت کرنا چاہتے ہیں a prime minister and he has chosen you اور دوستو یہ بھی ہمارا present perfect کا واقع ہے choose کا مطلب ہوتا ہے کسی کا چناو کرنا اور یہ third form chosen and he has chosen you اور انہوں نے آپ کو چنا ہے for the job کام کے لئے so come with me اس لئے میرے پاس ساتھ آؤ immediately so come with me immediately کیا مطلب ہوا کہ اس لئے آپ میرے ساتھ جلدی سے چلو so saying the jackal so saying the jackal مطلب کی ایسا کہتے ہوئے jackal سیار let the donkey اور دوستو lead کی second form lead کا مطلب لے جان let the donkey to the loin goes share کے پاس لے گیا چلی آگے دیکھئے as soon as the loin saw the donkey کی مطلب as soon as the loin saw the donkey مطلب جیسے ہی شیر نے گذے کو دیکھا coming near پاس آتے ہوئے it jumped on him it jumped on he مطلب اس نے اس پر چھلانگ لگائی but the fearful donkey fearful مطلب بہ بھی ڈرا ہوا but the fearful donkey لیکن وہ جو ڈرا ہوا جو گھدا تھا was already on his guard اور وہ پہلے سے ہی مطلب اپنی رکشہ میں تھا he quickly jumped aside aside مطلب ایک طرف he quickly jumped and ran away اور بھاگ گیا چلی آگے دیکھئے the jackal started cursing the loin for his haste and went back to bring the donkey دوسطو curse کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ابھی شاپ دی نا یا کوس نا the jackal started cursing the loin جو جا سیار تھا وہ شیر کو کوس نے لگا فور اس کے جلدبازی کے لئے and went back اور وہ واپس چلا گیا to bring the donkey آگے دیکھئے you fool مطلب کی آپ مرک why did you run away اور دوستو یہ جو ہمارا واقعہ ہے اس واقعہ میں did کا پریوک کیا گیا helping of کے روپ میں یہ ہمارا past indefinite کا interrogative sentence ہے جو پریوک کیا جاتا helping of group میں اور ساتھ نے work first hum لگائی جاتی ہے اور یہ آپ اس کے اندر integrative word کا بھی پریوک کرنا چاہتے تو اس پہلے mention کیا جاتا ہے تو کیا مطلب what the king had only wanted to embrace you اور embrace کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا جو راجہ ہے وہ صرف آپ کو گلے لگانا چاہتا تھا چلیے آگے دیکھئے I thought اور یہ think کی second form مطلب مجھے لگا he was jumping on me to kill me تو اس نے کیا کہا replied the donkey sheep i thought he was jumping on me to kill me تو اس نے کیا کہ مجھے لگا کہ وہ مجھ پر کود رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے replied the donkey donkey نے جواب دیا sheep پشلی دوستو sheep پشلی ایڈور جس کا مطلب شرم آتے ہوئے تو اس بات کا اس نے جواب دیا اس نے کیا کہ مجھے لگا کہ مجھ پر کود رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے آگے دیکھئے this time don't run away when the king comes forward to embrace you کیا مطلب وہ this time مطلب کہ don't run away مت بھاگ na when the king comes forward جب راجہ آگے to embrace you آپ گلے لگانے set the jackal jackal نے سیار نے کہا تو دوستو سپوری لین کا آپ سمجھ آگیا ہوگا جب چالک سیار تھا اس بار آپ مطلب راجہ جب راجہ شیئر کے بارے بات کر رہے کہ when the king comes forward to embrace you مطلب اس بات آگے 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 آپ گلے لگانے کیلئے تو آپ مد بھاگ نا ایسا سیار نے کہا this time مطلب اس بار the loin was not his 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 donkey only when it was very near he attacked the donkey only only when it very near his 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 it was it was very near his his donkey died instantly instantly the loin gave a small portion to the jackal and kept the rest for himself and kept this is our past indefinite give a small portion to the jackal the share the jackal and kept the rest for himself and kept the rest kept the the you have taken a very large portion your majesty cried the jackal کیا مطلب ہوا you have taken a very large portion اور دوستو یہ بھی ہمارا پریزن پروفیکٹ کا باقی ہے جہاں پر have کے ساتھ third form کا پریوک کیا گیا اور take مطلب لینا اور یہ third form ہے you have taken مطلب آپ نے لیا ہے a very large portion ایک بہت بڑا حصہ آپ نے لیا ہے your majesty مہاراج cried the jackal جو jackal تھا وہ چلایا وہ رویا تو جو سیار تھا وہ چلایا اور اس نے کیا کہا کہ آپ نے ایک بہت بڑا حصہ لیا ہے مہاراج چلیے آگے دیکھئے this is called taking the loin's share you fool said the loin کیا مطلب ہوا جو loin تھا جو شیر تھا اس نے کیا کہا this is called taking the loin's share اس نے کہا کہ تم مرک یہ جو چیز ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ شیر کا حصہ لینا کہا جاتا ہے this is called taking the loin's share مطلب اس بات کو اس چیز کو شیر کا حصہ لینا کہا جاتا ہے تم مرک said the loin loin نے کہا مطلب کی شیر نے کہا now I am going to take bath اور اب میں نہانے جا رہا ہوں take bath مطلب اسنان کرنا نہانے تو اس نے کیا کہا now I am going to take bath اب میں اسنان کرنے جا رہا ہوں you stand guard and take good care of the donkey اس نے کیا کہا you stand guard اور آپ یہاں پر کھڑے ہو کر رکشہ کرو and take good and take good care of the donkey اور جو گدے کا اچھے سے آپ دیکھ بال رکھنا آپ گدے کا اچھے سے دھیان رکھنا چلیے آگے دیکھئے the loin has cheated me thought the jackal کیا مطلب وہ the loin has cheated me اور دوستو یہ بھی ہمارا president perfecter واقع ہے cheat کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی کرنا the loin has cheated me مطلب share نے میرے ساتھ دھوکہ دڑی کی ہے thought the jackal CR نے سوچا I I should get my proper share مطلب مجھے اور دوستو اس واقعے میں should کا پریوک کیا گیا should کا پریوک واقعے میں سلا کو درشانے کیا جاتا ہے تو اس نے کیا سوچا کی I should get my proper share مطلب مجھے میرا ایک اپیوکت جو حصہ ہے وہ ملنا چاہیے so thinking مطلب ایسا سوچتے ہوئے the jackal tore open the head of the donkey اور یہ tear کی second form مطلب ایسا سوچتے ہو جو jackal تا گدہ تھا جو sorry CR تھا tore open اس نے فاڑ کے کھول دیا کیا کھول دیا the head of the donkey مطلب ایس نے گدھے کے سر کو فاڑ کر کھول دیا and ate his brain اور اس کے دماغ کو اس نے کھا لیا اور دوستو یہ eat کی second form ہے تو spooiline کا کیا رت ہوا کی ایسا سوچتے ہوئے جو CR تھا اس نے گدھے کے سر کو فاڑ کر کھول دیا اور اس کا جو دماغ تھا وہ اس نے کھا لیا چلیے آگے دیکھئے when the loin returned جب وہ جو شیر تھا وہ لٹا it was very surprised مطلب وہ بہت زیادہ surprise تھا حیران تھا to find اس چیز کو دیکھ کر پا کر the brain missing تو spooiline کا کیا رت ہوا when the loin returned جب شیر لوٹا it was very surprised to find the brain missing وہ brain کو مطلب اس دماغ کو گائے پا کر بہت زیادہ حیران تھا who has eaten the donkey's brain roared the loin roared کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تیز شوار میں گرج نا تو جو شیر تھا وہ بہت زیادہ تیز واج میں گرج دہار کی who has eaten the donkey's brain مطلب کی کس نے گدھے کا دماغ کھایا ہے چلیے آگے دیکھئے your majesty مطلب کی مہاراج the donkey has no brain مطلب کی گدھے میں کوئی دماغ نہیں ہوتا ہے if it had یدی اس میں ہوتا it would have been cleverer تو اس نے کہا کہ مہاراج گدھے میں دماغ نہیں ہوتا یدی ہوتا it would have been cleverer مطلب چالاک ہوتا ریپلائی ڈا کننگ جیکل کننگ کا مطلب دھورت اور دھورت سیار نے جواب دیا دا لائن وہ سیڈسوائی وید آنسر اور جو مورل ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں one misdeed breeds another breed کا مطلب ہے پیدا کرنا جن دینا one misdeed مطلب ایک جو برا کام ہوتا ہے بری دیتا ہے تو دوستو یہ آج کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی اور یہاں میں نے پوری کوشش کی آپ کو ہر برد کی میننگ بتانے کی ساتھ میں translation کے process کو اچھ سے explain کرنے کی if you really enjoyed this story and if you really want to appreciate my work then please like this video share this video with your friends and subscribe the channel and please press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos thank you so much for listening have have a nice day and bye